جوائن کی اے خوریت کانفرنس کے ساتھ اچھی خاصی محبستگی تھی آپ کی تو کیا وجہ رہی آپ نے مین سٹریم چنا اور کیا وجہ رہی اپنی پارٹی آپ کو بیسٹر لگی اپنے لئے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ مجھے یہ سوالات مجھ سے پوچھ رہے ہیں دیکھیں پہلا سوال یہ کہ میں کیوں آیا اس میں ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے چینجز جو چینجز ہے آرٹیکل تین سو ستھر کے بعد جو چینجز ہوئی ہیں کشمیر میں تو ان چینجز سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کچھ ایسی ایسے چیز جو بے نکاب ہو گئے تو ہمیں بلکل ہماری ذہن میں یہ بات واشغاف ہو رہی ہے کہ اگر ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے اگر ہمیں گربت کے ساتھ لڑنا ہے اگر ہمیں انیمپلائیمنٹ یوں کشمیر میں ہے اس کو ختم کرنا ہے اور لوگوں کو ایک اچھائی کی اور خاص طور پر جوانوں کو اچھائی کی اور ان کو دعوت دینی ہے تو وہ اس کے لئے ہمارا جو پلٹ فارم ہے وہ مین سٹریم میں ہے تو آپ کو اپنی پارٹی کیوں اس کے لئے بحث ہوئی ہے اپنی پارٹی آپ نے جوئن کی ہے اپنی پارٹی کا یہ ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دیکھو یہاں پر جو بھی پارٹیاں ہیں بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں لیکن ان کا پاسٹ جب آپ دیکھیں گے کشمیر کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کے لئے بہت زیادہ ذمہ دار وہ پارٹیاں رہی ہیں اور اب جب اپنی پارٹی کے نام پہ ایک اچھا پلٹ فارم ہمیں ملا ہے محترم سعید الطاف صاحب کی قیادت میں تو اس وجہ سے ہم نے اپنا مائنڈ چینج کر کے اس میں شمولیت کی تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایدنی بھی ہوریت کے لیڈرز یہاں پہ ہے یا ہوریت کے کارکنے اگر وہ مین سنڈریم میں آتے ہیں جس طرح سے سرکار کی بھی کوشش ہے کہ وہ کھلی دعوت دے دے جو بھی اس راستے پہ ہے ہوریت کے راستے پہ یا الہیدگی پسند گیا راستے پہ وہ مین سنڈریم میں آئے تو اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے کے حالات سوچویشن بہت چینج ہو جائے گی اس کی بہت ضرورت ہے جو بھی ہوریت میں تھے یا الہیدگی پسند جن کو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ان میں آپ کو ایک چیز دیکھنا پڑے گا پہلے ہوریت میں جو تھے یہ کریکٹرز الگ الگ تھے الہیدگی پسند اس میں کریکٹرز الگ الگ تھے اور آپ کو آپ کے سامنے یہ ہے جب سے آرٹیکل ختم ہو گیا ہے تب سے ہوریت کا بلکل کوئی کام نہیں ہے ہوریت کا کہیں پہ ہوریت ایگزیسٹ نہیں کر رہی ہے اور باتوں باتوں سے اگر کوئی گھر میں باتیں کرتا ہے اور باہر جب دیکھتے ہیں اس کا کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ وہ رابطے میں ہے اس لیے وہ گھر میں بیٹھا ہے گھر میں وہ ہوریت بالا بن بیٹھا ہے ادروائز اس نے بھی ذہن سے نکالا ہے یہ کہ یہاں پر اب ہوریت کی کوئی ہوریت کا کوئی رول نہیں ہے ان کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے نا میں آپ کو ایک بات باباں کی دہل کہنا چاہتا ہوں جو آج کی جنریشن ہے مجھے لگ رہا ہے ان میں کہی نہ کہی کہی نہ کہی جو پچھلے 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 یوتھ یوتھ تھے جب 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 انیس سو جب جب نائنٹین سیون نائنٹین ایٹین سیون میں جو سچویشن ہوئی اس ٹائم پہ دیکھیں اتنا میڈیا بھی نہیں تھا اتنا اتنے اوپن چیزیں نہیں تھی آج اس کے برعک سوچویشن ہے تو آج کی یوتھ زیادہ ڈیولپمنٹ پہ آہ بروسہ رکھتی ہے آج کی یوتھ زیادہ جو انیمپلائیمنٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے جہاں پہ جو گربت ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے آپ دیکھئے ہمارے کشمیر میں آپ کی وسادت سے اپنے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسئلے ہیں گھر کے دیکھو وارٹر کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے انیمپلائیمنٹ کا مسئلہ ہے کہیں پہ کرپشن ہوا کرتی تھی یا آج بھی کہیں پہ اگر ایسا کچھ ہے تو یہ ساری چیزیں دفع کرنے کے لیے ان ساری چیزوں سے نجات دینے کے لیے ہمیں ہر حال میں جمہوریت کے ساتھ چلنا چاہیے اور جمہوریت کے جو جو یہاں پہ مین سٹریم ہے مین سٹریم پارٹی اس کے ساتھ چلنا چاہیے تب جا کے ان سارے مسئلوں کا حل ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں حریت ایک الگ پہلو ہے ایک ہم کہہ سکتے کہ ایک پیڑ کے ٹہنی ہے تو جو یہ پیڑ ہے اس پیڑ کی کہیں جو جڑے ہے وہ جماعت اسلامی میں تھا کیونکہ جہاں تک ہماری نوالج ہے کہ جماعت اسلامی سے ہی یہ سارے کچھ معاملات نکلتے تھے تو اگر وہ مین سٹریم میں آتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو موقع دیا جائے گا یا ان کی ان کو جن پہ جو بین آیت کی گئی ہے وہ ہٹائی جائے گی دیکھو جماعت اسلامی کا آپ نے پوچھا ابھی ان کے بین ایکسٹینڈ ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہم دیکھیں گے آہ ایٹی سیون سے جماعت اسلامی کا بڑا رول رہا ہے کشمیر میں انہوں نے فلاہی بہت سارے فلاہی کام کی ہے ان کے سکول چلتے ہیں انہوں نے اب فلڈ میں بھی کتنا اچھا رول کیا ہے وہ ایڈیوکیشن پہ فوکس کر رہے ہیں لیکن میرا ان سے بھی براہ راست ایک سوال رہے گا جو شاید بہت تلق ہوگا اس کے لیے میں ان سے معافی چاہتا ہوں ان کے زومہ جو ہے ان کے جو امیر جماعت گولا محمد بٹ صاحب ہے محترم محمد عبدالوانی صاحب ہے یا ڈاکٹر حمید فیاد صاحب جو اس ٹائم جیل میں ہے میں ان سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب امیر جماعت پاکستان سراج الحق صاحب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں جمہوریت پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں جمہوریت میں اپنا سارا وہاں پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جب ہندوستان کا امیر جماعت جمہوریت کے ساتھ چلتا ہے اور جمہوریت میں رہ کر اپنے سارے کام کرتا ہے ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں اور آہ اسمبلی میں بھی آتے ہیں یہاں پہ وہاں پہ بھی وہی تحفیم القرآن ہے اور ہندوستان کے امیر جماعت کے پاس بھی وہی تحفیم القرآن ہے ہمارے کشمیر کی بدقسمتی کیا ہے یہاں پر اس کا معنی کیوں بدل جاتا ہے ان کو آنا چاہیے ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے ان کو آنا چاہیے پارٹسپیٹ کرنا چاہیے لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے خدا سے ڈرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ ساری الخلق و ایال اللہ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیال ہوتی ہے اس میں کوئی سکھ ہو اس میں کوئی بودھ ہو اس میں کوئی غیر مسلم ہو اس میں کوئی جین جو بھی ہو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ہمیں اس مخلوق کے لیے بہتر کرنا چاہیے زفر صاحب آخر میں جانا چاہیں گے جو ابھی تک آپ کی گفتگو رہی اس سے پہلین اندازہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کا جو پچھلا راستہ تھا یا حریت کا جماعت اسلام میں کیا ہے الائیڈ کی پسند کا جو کی راستہ ہے آپ کے مطابق وہ غلط راستہ تھا اور مین سٹریم ہی اس سے یہ راستہ ہے دیکھئے جو آہ کشمیر کی سچویشن ہے یہاں پر بہت سارے ایلمنٹ ایسے ہیں جب ایک نوجوان جب ایک نوجوان کالیج سے نکلتا ہے اور اس کو یہاں پہ سیاست زدہ یہ علاقہ ہے سیاست زدہ یہاں پہ الائیڈا کی پسند لوگ بھی سیاست کرتے تھے یہاں پہ مین سٹریم بھی سیاست کرتے لیکن منگل سیاست تھی سمجھ نہیں آتا ہے مین سٹریم اور الائیڈا کی پسند کا چولی دامن کا ساتھ کہاں پر ہے تو شکار اس کے ہم بھی ہو گئے ہم بھی اس کے شکار ہو گئے بہت سارے لوگ اس کے شکار ہو گئے لہٰذا گزرا پاسٹ افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے اس پہ اور اس لیے یوت سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سر کے آنکھوں سے دیکھو اور دماغ سے کام لے کر اپنے قدم اس طریقے سے اٹھاؤ تاکہ آپ کو ان چیزوں کا شکار نہ ہونا پڑے